موسیقی 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 بیلسر اوویسی نے تاریخی چامینار کے خریب مدینہ سرکل پر تیرنگل اہر آیا اس موقع پر مقامی تاجین اور مجلس کے خائدین وارکارہوں کے سیداداد موجود تھی جن میں پتر گھٹی ڈویزن کے کوارپیٹر سوہیل خادری، محمدیا کئپ مارکٹ کے مالک محمد الیاس بخاری اور دیگر شامل تھے سپریم کورٹ نے گورنر کورٹے سے ایمل سیز کے انتخاب پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے دیئے گئے حکام پر روک لگا دی ہے جس سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے سفارج کردہ دو میدواروں پروفیسر کودر ناران اور صحافی آمیلی خان صحاف کے انتخاب کی راہیں ہموار ہو گئی جسٹریس فکرمنات کی ذریع خیادت عدالت عثماء کی بنش نے تا حکم ثانی اس روک پر عمل کی ہدایت دی ریاست کے اثر اپوزشن بی آر ایس کی لیڈران ڈی شرون اور کی ستی ناران نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی تخوری کو نظر انداز کر کے گورنر کورٹے سے نئے ایمل سیز کا انتخاب کیا گیا اس معاملے کی سپریم کورٹ نے سمات کی درخواست گزاروں نے استعداد کی کہ گورنر کے کورٹے سے نئے ایمل سیز کی تخوری کو روکا جائے لیکن عدالت نے اس سے انکار کر دیا عدالت نے کہا کہ اگر نئے ایمل سیز کی تخوری کو روکا گیا تو یہ گورنر اور حکومت کے حقوق کی خلاف فرضی ہوگی اقلیتی طلبہ کی فیش ریمبرسمنٹ بقایجات کی آئندہ ماہ اجرائی دلگانے کی کانگریس حکومت اقلیتی اداروں کی حرم ممکن مدد کرتے ہوئے انہیں موسیح حکم کرے گئے اور اقلیتی پروفیشنل کالیجز کے فیش ریمبرسمنٹ بقایجات جلد جاری کیے جائیں گے حکومت کے مشیر براہ اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر نے اقلیتی تعلیم اداروں کی جانب سے مناخدہ تقریب سے خطاب کیا حکومت کی جانب سے حال ہی میں اقلیتی داروں کو دی گئی سہورتوں پر ادھار تشکر کے لیے یہ تقریب مناخد کی گئی تھی محمد علی شبیر نے کہا کہ موسیح حقیق اقلیتی طلبہ کے لیے اسکولرشپ ان کا دستوری حق ہے فیش ریمبرسمنٹ بقایجات کے مسئلے پر محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیرالہ نے اس مسئلے پر کالیجز کے انتظامیہ سے مداقرات کیے ہیں انہوں نے تائق ہون دیا کہ فیش ریمبرسمنٹ کے تقریباً پچھتر فیصد بقایجات ستمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کر دیے جائیں گے کانگریز نے پارٹی کے سینئر لیڈر ابیشیق منوسنگوی کو تلنگانا سے راجہ سبا انتخابات کے لیے پارٹی امیدوار بنایا ہے کانگریز جنر سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے کہا ہے کہ پارٹی چیدر ملکردی کو نکھرگے نے ابیشیق منوسنگوی کی امیدواری کو منصوری دے دی ہے انہوں نے بتایا کہ منوسنگوی تلنگانا سے راجہ سبا زمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار ہوں گے اس نشیس پر تین ستمبر کو زمنی انتخابات ہونے ہیں کانگریز نے انہیں گودش تابار ہماشل پردیش راجہ سبا کی زمنی انتخاب میں کھڑا کیا تھا لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے